رسیاد رکھو جنہیں کاروبار میں نقصان پر گناہوں کا خیال نہ آوے وہ ان جامروں کی طرح ہیں کہ جنہیں باندھا گیا تھا زمین زمین سے پیدوار نہیں ہو رہی ہے باندھی گئی زمین دکان سے عامدنی نہیں ہو رہی ہے باندھی گئی دکان ایسے لوگ جامروں کی طرح ہیں کہ ان کے حالات سے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حال کیوں آیا تھا تو اس لئے فرمایا کہ جانور کہ وہ نہیں جانتا کہ کیوں باندھا گیا تھا کیوں کھول دیا گیا کیوں باندھا گیا کیوں کھول دیا گیا ہمارا حال یہ ہے کہ دکان سے عامدنی نہیں ہو رہی تو وہ بجائے عمل پر آنے گئے عاملوں کے پاس جاویں گے کہتی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یہ تو فکی بات ہے آپ دیکھ لو سب اکثریت مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی ان کا خیال یہ ہے کہ دکان پر سہر ہے جنہیں عامال سے کامیابی لینی نہیں آتی وہ ویچارے عملیات سے کامیابی لینے چاہتے ہیں پرناہ جو قوت آدمی کا اپنے عمل کی ہے وہ کسی عامل کی کہاں ہو سکتی اس زمانے میں مسلمانوں نے اپنے سارے مسائل دو اقتصم کے لوگوں پر تخصیم کیے ہوئے ہیں ایک مشایق اور بزرگوں پر اور دوسرے عاملوں پر اگر حق و حال آ جائے تو مشایق کے پاس آ جائیں گے کہ تم عمل کرنے والے ہو تمہارے عمل اچھے ہیں تو ہمارے مسئلہ حل کرا دو ہمارے مسئلہ حل کرا دو یہ دوسری قسم وہ ہے عمل نہ کرنے والی کہ جو حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آئیں گے یہ ان حالات کا علاج ان حالات کا علاج عاملوں سے کرائیں گے میں کوئی عامل بتاؤ ارے عامل ایک صاحب میرے سے کہیں لے گے کہ آپ کے علم میں کوئی عامل ہے میں نے کہا بھئی میرے علم میں تو آپ ہی عامل ہیں اگر آپ عمل صحیح کریں گے تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ کا عمل آپ کے عامل برے ہیں تو باہر کا عامل کیا کر لے گا باہر کا عامل کیا کر لے گا یہ حال ہے لوگوں کا کہ وہ عملیات کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے عامل سے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ذات سے بہراز فائدہ اٹھا مارے مارے پھرتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں دو لوگوں کی قسم کی تلاش ہے مسلمانوں کو جو حالات میں ہیں ایک عاملوں کی تلاش ہے اور دوسرے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی مستجاب الدعوات مل جاوے جس کی دعا قبول ہوتی ہو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کے علم میں ہے کوئی مستجاب الدعوات اس وقت دنیا میں کون ہے وہ شخص جس کی دعا اللہ کے آن قبول ہوتی ہو ہاں اور باہد لوگ تو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی آج کل دنیا میں فنہ شخص ہے وہ مستجاب الدعوات ہے تو جب پوچھا کہا آپ کو معلوم ہے مستجاب الدعوات مگا بھئی یہ تو مجھے معلوم نہیں میں نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے دعوات کون ہے یہ معلوم ہے مجیب الدعوات کون ہے یہ تو معلوم ہے کہ دعاوں کا قبل کرنے والا کون ہے وہ تو معلوم ہے کہ اللہ ہے لیکن مجیب الدعوات کون ہے کہ اللہ کس کی دعا قبل کرتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے جس کی دعا اللہ کیا قبل ہوتی ہو ہم تو یہ جانتے ہیں دعا کی قبلیت کے یہ عذابتیں ہیں اگر یہ عذابتیں اختیار کر رہا ہے اللہ سے دعا مانگ رہا تو ہم جانتے ہیں کہ مجیب الدعوات کون ہے دعاوں کو قبول کرنے والا کون ہے لوگوں کو تلاش ان کی ہے جو دعائیں قبول کرانے والے ہوں اور حالانکہ ضرورت اس کی ہے جو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے سیدھی بات ہے کہ تم اپنی حاجتوں کو اللہ سے بلا حراست کیوں نہیں مانتے بلا حراست کیوں نہیں مانتے تو میں نے عرض کیا کہ عام طور سے لوگر خیال یہ ہے کہ بھئی کوئی عامل مل جائے جس سے کاروبار چل جائے کسی عجیب بات ہے دورے صاحب ہمیں چیز کہیں نہ ملے گی دورے صاحب ہمیں چیز کہیں نہ ملے گی کہ وہ دوسرے کے عمل سے کام دوسرے کے عمل سے کامیابی لیں ہر صاحب ہم آتے تھے ہر گاڑی اپنی بطنی کے روشنی میں چلتی ہے کیوں بھئی ہر گاڑی کس میں چلتی ہے ہر گاڑی کے آگے روشنی ہوتی ہے نا نورہم یسعہ بین آئیدیہن نورہم یسعہ بین آئیدیہن ہر عمل کرنے والے کا ہر عمل کرنے والے کے عمل کا نور اس کے آگے چلتا ہے نورہم یسعہ بین آئیدیہن نورہم یسعہ بین آئیدیہن جتنی بھی سواریاں چلتی ہیں جہازوں سے لے کر گاڑیوں تک کسی بھی سواری ہو ہر سواری کی لائٹ آگے ہوتی ہے وہ آگے کی تمام چیزوں کو رکاوٹوں کو جتنے بھی برے کر آتے ہیں راستے میں وہ سب دکھلاتے دیتی ہیں کہ تمہیں کہاں سے بچ کر نکلنا ہے ہر گاڑی کے آگے بٹی ہوتی ہے ہر گاڑی کے آگے بٹی ہوتی ہے جتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلے گی جہاں پہ روشنی میں چل رہی ہے کتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی نہیں چل سکتی جو دوسروں کی روشنی میں چل رہی ہے اب سب کا خیال یہ ہے کہ بھئی گزرگوں کے عمل سے گزرگوں کے عمل سے اپنے مسائل حل کروا یوں سمجھتے ہیں اللہ والے اس لئے بنایا جاتے ہیں دنیا میں تاکہ عام انسانوں کے حاجتیں پوری ہو جائیں لوگ اپنے حاجتوں کو اولیاء کی کرامتوں سے پورا کرانے چاہتے ہیں حال اگر ولی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے تم کہر کروگے عمل تو اللہ تمہارے بھی تمہارے بھی کرام کرے گا کرامت کیا ہے کرامت کیا ہے لوگوں نے کرامتوں کو کوئی بڑی اوچی چی سمجھا ہوا ہے کرامت کیا ہے کرامت ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا اللہ بندے کا اکرام کرے کہ شکر نہیں تھی بغیر شکر کہ اللہ نے شکر دے دی وہ گنجے شکر ہو گئے وہ کون ہو گئے گنجے شکر گنجے شکر سنویں آئی بار گنجے شکر کی کرامت کیا گنجے شکر کی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کا اکرام کیا اللہ نے اپنے ولی کا اکرام کیا کہ بغیر شکر کے شکر دے دی یہ اکرام اللہ نے تمام صحابہ کا کیا یہ اکرام اللہ نے تمام صحابہ کا کیا بغیر تلوار کے درست کی تہنی کو تلوار بنا دیا تو ایک کرامت کیا ہے کرامت یہ ہے اللہ اپنے بہتے کے عمل پر اس کا اکرام کرے اس نے فرمایا تمہیں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے تمہیں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈھڑنے والا ہوں یہ تھی آسان بات ہے جو تمہیں سب سے زیادہ طقے والا ہے وہ تمہیں سب سے زیادہ کرامت والا یہی ہے نا لوگ اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کی کرامتوں سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں لوگ اولیاء کرامتوں سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ اہل کرامت والے بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں اپنے مسائل کے اہل کے لیے اللہ کو تلاش کرنے کے بجائے انہیں تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہ نیک بندے ہیں اب تمہیں نے اس کی مثال دے رہا تھا کہ بھئی جس طرح ہر گاڑی اپنی بطنی کی روشنی میں چلتی ہے نا اس طرح ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی روشنی میں چلتا ہے ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی روشنی میں اگر یہ ہوا کرتا کہ عام مسلمان تو عمل نہ کریں ہر علاقے میں ایک ولی ہو جاوے جو عوام کی حاجتوں کو اللہ سے پوری کرا دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دین اور دین کے احکام یہ چند لوگوں کے لئے ہوں تاکہ ان کے شریعت پر چلنے سے باقی مسلمانوں کا مسائل حل ہو جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کرامات اولیاء اولیاء کے لئے ہیں کرامات اولیاء اولیاء کے لئے ہیں کرامات اولیاء اولیاء کے لئے ہیں جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کی ذات علی سے بہراز فائدہ اٹھا لے گا ورنہ تو وہی بات ہے کہ اس گاڑی کے آگے باتتی ہے وہ تو اپنی روشنی میں تیزی سے نکل لے گی اور جو ان کے روشنی میں چل رہے تھے جو ان کی جو ان کے روشنی میں چل رہے تھے وہ کب تک چلیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روشنی کا اثر آگے ہوتی ہے پیچھے تو روشنی ہوتی نہیں ہوتی ہے اس گاڑی کے پیچھے وہ تو بہت ہلکی سی روشنی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو اشارہ دینے کے لئے دائیں بھائیں مرنے کے لئے انڈیگیٹر وہ چھوٹی سے روشنی ہوتی ہے ہاں اسی طرح ہے قرآن میں اسی طرح ہے قرآن میں یہ پیچھے چلنے والے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم انظرونا انظرونا نقتبس من نورکم فلتب می سنو را لوہ جی لوہ قرآن میں میں خوب نفشا کہیں جاؤ ایسے لوگوں کا دوسروں کے عمل سے تھے کی ذریعہ چلنا چاہیں قرآن میں خوب نفشا کہیں جاؤ یہ Sophie Want کے لئے ہیں جو کہیں گے بھائی آہستہ چلو ہم بھی تمہارے روشنی میں چلو نہیں ہر پاس روشنی ہیں نہیں ہم بھی تمہاری ہم بھی تمہارے روشنی میں چلو انظرونا انظرونا آہستہ چلو ٹھیرو ذرا ہمارا انتظار کرو ہمیں ساتھ لو لقتب اسم نوری کم کیونکہ ہم بھی تمہاری ہی روشنی میں چل رہے ہیں ان سے کہا جا گئے ارجعو وراعکم فلتمیسو نورا جاؤ الٹے پھر جاؤ یہاں سے اور اپنے پیشے نور اپنے پیشے نور تلاش کرو لو جنہیں آگے نور نہیں مل رہا انہیں پیشے نور کیسے مل جاوے گا سوچنے کی بات ہے نا کیوں بھائی جن کو آگے نور نہیں مل رہا ان کو اللہ نے یہ فرمایا ارجعو وراعکم پلٹ جاؤ پیچھے اپنی پیچھے کی طرح پلٹ جاؤ فلتمیسو نورا اور اندھیرے میں نور تلاش کرو کہا اندھیرے میں نور ملے گا ارجعو وراعکم فلتمیسو نورا یہ قرآن نے بھی کھول کے بیان کر دیا یہ کہیں گے نور والوں سے انظرونا نقتب اسم نوری کم ذرا تم ہمیں بھی ہمارا بھی خیال کرو آئے اس لئے چلو ہم تمہارے پیچھے چل رہے ہیں جس طرح ہر گاڑی اپنی بطی کی روشنی میں چلے اس طرح ہر مسلمان اپنے اپنے عمل کی روشنی میں چلے یہ ہے اصل بات یہ ہے اصل بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو براہ راست اللہ کے ذات سے لینے والے عمال پر ڈالا تھا یہ نہیں تھا کہ چند صحابہ ایسے ہو جامیں جو سب کی حاجتوں کو پورا کرا دیں اللہ سے ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں موسیقی